بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایک ہمارے کلائنٹ ہے ہم نے انہیں پانچ مرلے کا گھر سیل اوڈ کیا تو اس میں ایک ہمارا ایشو بن گیا ایشو اب کس بات کا بنا ویسے تو ساری باتیں جو ہیں وہ تیہ شدہ ہوتی ہیں جو ہمارے سے پہلے جو سودے ہو چکے ہوتے ہیں یا جو ڈیلز کلوز ہو چکی ہیں انہی کو ملوزے ہاتھ رکھ کے ہم وہ ڈیلز کرتے ہیں لیکن انفورچنیلی یہ جو کلائنٹ سے یہ ہمارے ساتھ بیس مبیسے میں پڑ گئے جو تین قسم کی یہاں پہ ایشوز ہیں سب سے پہلے کمیشن کا ایشو بنا سیکنڈلی گین ٹیکس کا ایشو بنا تھرڈ وان جو ہے وہ باہر پروپٹی اب ٹرانسور کرتے ہیں انہوں نے بولا جی مجھے کیش ہی دری مصول چاہیے کیونکہ میں بیان دینے لگا ہوں اس طرح کے تین بنے ایشوز تو میں نے آج سوچا کہ ان کو یہ بات بتا دوں تاکہ مزید آنے والے اس طرح کے جو مسائلز ہوں ان سے بچا جا سکے تو فرسٹ آف آل پہلے جی ہمارا سب سے پہلے جو ان کے ساتھ ریٹ تیپ آیا کہ جی آپ کمیشن جو ہے وہ کتنے پرسنٹ لیتے ہیں اگر آپ لیگل کے اوپر جائیں گے نا تو لیگل ڈیلز کوئی کوئی کرواتا ہے ٹھیک ہے میکسیمم یہاں پہ ڈیلرز اپنا کٹ رکھتے ہیں یا اپنے اینڈ یوزر کے ساتھ مل کے اوپر سے ٹاپ لگا لیتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم فیر کام کریں ہر کلائنڈ کے ساتھ چاہے کوئی ہمارا اپنا ہے چاہے کوئی ہمارا پرائے ہے تو اس حوالے سے ہم نے ان کو فیرلی بولا تھا کہ ٹو پرسنٹ ہمارا کمیشن ہے جو ہمارے آفسز میں اوپر مینشنز ہیں کہ دو پرسنٹ کمیشن ہے کیونکہ ہم جینئرن ڈیل کروائیں گے اور جینئرن ڈیل میں شکر اللہ حمدللہ ہمیں جو حلال رزق ملتا ہے کیونکہ اس میں کچھ بندے یہ بولتے ہیں کہ آپ یہ نجائز کرتے ہیں یہ نجائز کرتے ہیں حالانکہ جو ڈیل کروارہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک تو سب سے پہلے ہم انڈ یوزر کو سامنے بٹھا دیتے ہیں یعنی ہمارا کوئی اس میں لیندین نہیں ہوتا وہ ہی انڈ یوزر آپ کو آکے ٹرانسفر دیتا ہے تو اس میں ہم 2% اپنا چارج کرتے ہیں جو ان سے بطور ہم نے بتایا ہوا تھا سیکنڈلی ہم نے انہیں بولا کہ پانچ مرلے میں گین ٹیکس آپ کو پڑے گا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بولا جی گین ٹیکس میں نے نہیں دینا میں نے جو کیش ڈیسائیڈ کیا میں نے اتنی لینی ہے دیکھیں آپ کا انڈ یوزر سے معایدہ ہوا ہے گین ٹیکس آپ سے خومت نے لینے ہے پہلے یہ گین ٹیکس ہے کہ آپ دو تین سال پرانی پرابٹی کے اوپر آپ یعنی ختم ہو جاتا تھا اب اس گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس پرابٹی دے گی آپ سیل آؤٹ کریں گے اس کے اوپر آپ نے گین ٹیکس دینا ہی دینا ہے پہلے گین ٹیکس ایک سے دو پرسنٹ ہوا اور ابھی جو ٹیکس پیر ہے جو فائلر ہے وہ تین پرسنٹ ٹیکس دے رہے اور اگر جو نیو لی یعنی ایک یہ بھی شیک ہے کہ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس نے پرابٹی لینی ہوتی ہے وہ جا کے فائلر ہو جاتا ہے وہ فائلر ہو کے بھی آتا ہے تو اس کو سکس پرسنٹ گین ٹیکس پڑتا ہے اور اب مجھے صرف اتنی سی بات بتائیں کہ اس میں ایک سور کس کا کیا کسی بندے کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ آپ کے اوپر گین ٹیکس لاغو ہوگا ٹیک ہے اب جب یہ ساری بات تاہ ہو چکی تو اس کے بعد ان کے اوپر وہ فائلر تھے اور ان کے اوپر تین پرسنٹ جو ٹیکس تھا اس کا ایشو بنا رہا بعد میں جب ہماری یہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی تو اس میں انہوں نے بولا جی میں نے کوئی نہیں گین ٹیکس دینا آپ یہ ڈیل کلوز بشک نہ کروائیں تو اس بھی ہاف کے اوپر جو انڈ دوسری پارٹی تھی وہ انہوں نے بولا جی ہم نے جو ٹوکن دیا ہوئے ہمیں اس ٹوکن کا پھر جو اصول ہے مارکیڈ کا اصول ہے کہ پانچ لاکھ دیا ہوئے تو پانچ لاکھ کے ساتھ پانچ لاکھ دیں تو وہ پھر اس طرف بھی نہیں تھے آرہے پھر آ جا کے انڈ یوزر اچھا تھا جس نے پرچیز کیا ہوا تھا اس نے بولا جی اگر آپ تین پرسنٹ ٹیکس نہیں دیتے تو ایک پرسنٹ ٹیکس کی فیس میں دیتا ہوں دو پرسنٹ آپ دیتے یہ یہاں پہ جا کے ہماری بات ختم ہوئی لیکن یہ بہت میرے حساب سے ایک مایوب بات تھی لیکن پھر بھی میں نے اپنے وہ مسئل اونئر کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ڈیلی بیسز پہ یہاں پہ پیش آتے ہیں کیونکہ انڈ یوزر کے اوپر جو ٹیکس لاغو ہوتے ہیں وہ وہی دینے کا ذمہ دار ہے جو سیلر ہے اس کے اوپر جو ٹیکس لاغو ہوتے ہیں وہ دینے کے ذمہ دار ہیں اس میں اسی لئے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو کمپنی سے کمپنی ٹرانسفر ہونا وہ والے پلوٹس زیادہ بیٹر ہیں کمپیریزن ٹو ریجسٹری والے پلوٹس ریجسٹری والے پلوٹس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو گورمیٹ کے ٹیکسز انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ آپ نے دینے ہی دینے ہوتے ہیں تو اس وقت جو حکومت ہے پاکستان کی انہوں نے ٹیکسز کی برمار لگائی ہوئی ہے ریل سٹیٹ سیکٹر کو تباہ کر دیا اس وقت تک کہ اتنے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں ریل سٹیٹ کے اوپر کہ اب وہ بالکل اکسیجن کے اوپر آ چکی ہے ریل سٹیٹ کی گرنے کی وجہ صرف اور صرف ٹیکسز ہیں اور جو باہر سے اوپر سیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں پیسہ انلیسٹ نہیں کر رہا اور یہ والی جو پرابٹی تھی یہ مسلسل ڈاؤن فال ہی ہوتی جا رہی ہے اور یقین مانے جو سٹی ہاؤسن سوسائٹی میں پانچ مرلے کا پلوٹ ڈبل ڈی ڈبل ای کا تھا وہ پچاس لاکھ کو ٹچ کرنے کے بعد آج پھر آپ کو بتیس سے چونتیس لاکھ روے کا ایزیلی مر رہا ہے نیو میٹرو سٹی کی بات کریں وہاں پہ کیڑا گری جو فیز ون کی جو سیل پرچیز جاری تھی وہاں پہ بیتالی سے پنتالیس لاکھ کو ٹچ کرنے کے بعد آج پھر آپ کو تیس سے بتیس لاکھ روے کا پلوٹ دوبارہ یہاں پہ مر رہا ہے فرسٹ اف آل جو پرابٹی سیل اٹھ کرتے ہیں ایک تو آپ کو ضرورت اگر ضروری ہو تو آپ پھر بشک سیل کریں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بشک نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو خدارہ یہ پرابٹی ابھی سیل اٹھ نہ کریں انشاءاللہ مارکیٹ سٹیبل ہوگی اور امید کی جاری ہے انشاءاللہ آنے والے جو دوزار پچیس ہے ہمارا اس میں ریل سیس سیکٹر انشاءاللہ دوبارہ رائز کی طرف جائے گا اور یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا تو مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں تاکہ پروپٹی کے ریلیٹڈ انفرمیشنز آپ تک ٹریکٹ پہنچتی رہیں تینکس پور ویڈیو اپنا بہت سا خیار رکھی گا ٹیک کیر اللہ حافظ